سٹارٹ کرتے ہیں مری کے کیفٹی میں ہے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں مزفرہ بار تو پچھلے میں میں نے دیکھا تھا کہ میں پہلے ہدارباد سے سلسلیت کا ریوی کر کے آیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ بائیکی ترسلام آزار آج میں جاؤں گا مزفرہ بار ویو چیک کرو یار تیاری ہو رہی ہے یہ سارے جو ہے لوگ نکل رہے ہیں جکٹ وگرہ پہن رہے ہیں ہماری سے نکلنے کی تیاری ہیں بائیکیں ریڈی ہیں بندے ریڈی ہیں ہم نکلنے والے ہیں مزفرہ بار آزاد کشمیر اور وہاں کے ویلوگ نمبر تو میں آپ کو دکھائیں گے مزفرہ بار سے کی تو چلے ہمارے ساتھ فائنلی وی میڈ اٹ آج ہم کشمیر کی حدود میں انٹر ہونے والے ہیں یہ کوالا برج جو نیلم ریور کے اوپر بنا ہوا ہے یہی بارڈر ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کا اور اس میں جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے مزفرہ بار تو ہم انشاءاللہ چالیس کلومیٹر اور دور ہے مزفرہ بار وہاں تک جا کے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں بہت ہی شاندار روڈ تھے بہت ہی شاندار سفر تھا مزہ آگیا ہمیں بہت انجوائے کیا انجوائے کسا رہا ہے بھائی تھک گیا ہے بھائی تھک گیا ہے لیکن انجوائے بھائی نے بہت کیا ہے ہم ملتے ہیں مزفرہ بارد میں یہ ہے وہ ریور اور یہ ہے آزاد کشمیر کے حدود اور یہ ہے ہماری رنگی جس میں ہم اسلام آباد سے آئے ہیں تو یہ سفر بہت اچھا رہا انشاءاللہ آپ کو مزفرہ بارد بھی دکھائیں گے ہم نے جو ہے راستے میں کیف سی میں لنچ کیا تھا وہ پچھلے میں لوگ میں آپ نے دکھا ہوگا ابھی آپ دیکھیں یہ دریا کا بہت بارشیں ہوئی ہیں جو ہے ہمارے شوزوں کی رکھیلے ہو گئے اس لیے جو ہے ہم تو آگے چلتے ہیں ملتے ہیں مزفرہ بارد اب کشمیر مشن آیا یہاں سے سٹار ہوگا اصل معنی ہے جس کے لیے ہدرہ بار سے ہم آئے ہیں پورا کشمیر ایکسپلور کرتے ہیں میں نائٹ اسٹے ہوگی انشاءاللہ ویلکم بوت جو ہے آزاد کشمیر والوں گورنمنٹ کا اور سر یہاں پہ ہمیں ابھی بھی سر نے ہمیں گائیڈ کیا ہے یہ سارے میپس ہوگی رہز یہ سر اگر کوئی ٹوریس آنا چاہے یہاں پہ تو جیسے انٹری میں تو کیا کیا اس کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے یا کوئی ڈوکومنٹیشن ہے آزاد کشمیر کی جیسے میں لازٹ ہم آیا تھا تو مجھے نائٹس ہی انہوں نے مانگا تھا انٹری کے لیے جیسے تو اسٹاسی گارڈ ادھر آگے چوکی ہماری اس پہ انٹری کرتے ہیں سب سے پہلے آم تو ادھر آ جو بھی ٹوریسٹ آتا ہے ہم اس کو ڈوکوم کرتے ہیں پھر اس کو گارڈ لائن دیتے ہیں میپ دیتے ہیں پھر اس کو آ کے پیچھ دے ہیں اس کو کوٹروڈ روم کا نمبر دیتے ہیں ہماری ڈوکمائن ہے اس کا بھی نمبر دیتے ہیں تاکہ کہ کسی ٹوریسٹ کو کوئی مسئلہ تو اسے ارادتہ کرے ہیں ہمارے ٹوریسٹ کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹورسٹوں کے ٹورزم کو کشمیر میں برموٹ کرنے کے لیے کافی کچھ کر رہی ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کا یہاں پہ آفیس ہے یہ ہر ڈسٹرک میں بھی ہے یہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے یہ ہماری ٹوریسٹ پولیس ہے اس کی بیٹے ہیں ہر جگہ بیٹے آگے آپ کلے جائیں گے تھوڑا سا تین کلومیٹر آگے ایک حالہ میں ادھر ایک بندہ آپ تو آلاک بیٹ ہے وہاں ملیں گے اگر کشمیر آفشا رہے ہو تو آلاک بندے ملیں گے ابھی حالات کیسے ہیں بندہ کہیں کیپنگ کرے کہیں رہے اپنا ٹین لے کے آئے تو بندہ رکھ سکتا ہے بلکل رکھ سکتا ہے کیونکہ آج پال تو بارشیں ہیں موسم تھوڑا پراب ہے اس لیے تھوڑا مشکل ہے بھاگی جو ہے نا آلات بہت مندولی تو کوئی بھی اس کیسے لینچ لیڈنگ ہو رہی ہو تو آپ کو کول کر کے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی راستے کھلے ہوئے یہ جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے ہمارا کانٹرول کا نمبر ہے آپ اس کار کلیر کر سکتے ہیں یہ بھائی نے نمبر لکھے دیا ہے تو یہ ان کے کانٹرول کا نمبر ہے تو اس پہ جو ہے بندہ آرام سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ نمبر ہے یہ میں یہ اپنی چینل پہ بھی جے توکا سر ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میرے بانی سر ٹینک شکریہ بہت شکریہ سر ٹھیک ہے میں کشمیر کے جو ہے وہ ٹورزن پولیس کے دپارٹمنٹ کے آفیس ہے جیسی کشمیر سار ہو جائے وہاں پہ آیا ہوں انہوں نے مجھے بلترین طریقے سے گائیڈ کیا ہے اور سر نے جو ہے ہم نے سارے میٹھ کیے اور گائیڈ کیا آپ بتایا ہے سر اسلام ہی کیسے کیا آپ سر جی آپ بتانا چاہیں جو بھی آپ کہنا جائے کشمیر سے بارے میں کشمیر سے بارے میں کشمیر سے بارے میں یہاں سے دیکھنے سے پیسٹ کریں جو بھی آپ کو یہاں سے دیکھنے سے بہت خرمک ہے کیا آپ کو یہاں سے آگے آیا ہوں یہ ہارے اندرسری یہ کیرن کیلش آٹا ہرمت تغییر یہاں سے آگے جو ہے یہاں سے ایک سو سو ساٹھ کلومیٹر جو ہے یہ جسٹک نہیں رہماتا ہے وہاں سے آگے جو ہے دو سو ستر کلومیٹر میں میں نے تب کوئی باہتی ہے یہ چھوڑی 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 بلیک ہے یہاں سے بلیک ہے جوانا ہوں ہائیکن ٹریک ہے ہائیکن ٹریک بھی ہے اور یہ ٹھارا کلومیٹروں کے فاتحے پر جو ٹرستیب روڈ سے راتی گئی جاتی ہے وہاں سمیٹریں کہ باقی آپ کون ابھی دیس کلومیٹر کے فاتحے پر یہاں ہیں میرا حدادہ ہے یہاں پہ میں مدفر آباد ابھی جاؤں اور پھر یہ سارا دسترک کور کر کے باری باری ایک ایک دسترک کور کر کے ان کے مختلف دسترک کونے کے دن برگے تھا ہاں میں دس دسترک دونیا ہے انشاءاللہ آپ کو آگے یہ دورست پولیس آپ کے لئے چکلے دن ساب سے دیکھیں کہ آپ کو ان کو کے چھل دا کریے اسی طرح بیٹے ہیں انہوں نے دورست پولیس کیا ہے مرکنشمیر کی پولیس پولیس کیا ہے وہ ہر دورست دپارٹمنٹ سے بیٹرین کام کر رہی ہے جو تین سالوں سے لوگوں کے ڈائٹ کر رہی ہے اپنے دورست کو بڑھانے کیا تو بہت اچھی اپنے سا بار دن آئے ہیں لوگوں کوئی ہے تو وہاں سے اوروں سے راتا کرنا ہے پھر دوں گے آپ یہ سمجھے کہ جس پر سے آپ کو حکم کر دے گا پھر آپ انہیں سے راتا کرنا ہے اسی وجہ میں وہاں سے بہت سارے دیں گے مطلب ہے کچھ کوئی بھی بڑھر بڑھلیم ہو تو آپ ان کی ہیلپ لینڈ پر ڈال کریں گے آپ کو ڈال کریں گے اور یہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہیں سب سے سکتے ہیں؟ موبائل نسل ہو اس دپارٹمنٹ جو ہے ٹوئس پولیس کے پاس ہم آئے تھے اور بہت زبردست انہوں نے ہماری خاترداری کی اور ہمیں گائٹ کیا یہ میپس پر گرا دیئے انشاءاللہ آپ انسی اسی جو ہے اس میں ہم گمیں گے اور آپ کو بتاتے لیں اور اس پر یہ بنا ہوا لوہے کا پل اور اس کے پیچھے یہ قدیمی پل جو شروع میں تھا اب یہ ٹورس سمال کرتے ہیں تصویر نکالنے کے لئے اور مقامی لوگ سمال کرتے ہیں یہ ہے ہمارے گاڑیاں جو ہمیں یہاں تک لے اور یہ ہے آپ کا بھائی اور آپ کے بھائی کے دوست جو ہم اس کو ساتھ ٹریپ کر رہے ہیں ہلو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں سب اویس ہے سب اویس ہے یہ اویس ہے وہ اویس ہے ایک اور اویس ہے وہ راستی میں وہ تو لگتا ہم سے پہلے ہی پہلے ہی پہنچائے گا تو لو جناب مضافر آباد ہم پہنچ گئے مضافر آباد سٹی یہ ہے کیپٹل سٹی آزاد کشمیر میں دوسری بار یہاں بھی آ رہا ہوں اور دیکھ کے کافی خوشی ہوئی کہ بہت زبردست سٹی ہے ان کا یہ سامنے جو پل ہے یہ بڑا فیمس پل ہے اور یہ ہے وہ بسندی جس نے ہمیں جو ہے پہنچایا اور یہ رہے ہمارا نگے لو جناب مضافر آباد آ گیا مضافر آباد ہم پہنچ گئے اور ہمارے دوست ہمارا ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں تو ہم جا کے روم لیں اور کھانے کھائیں بہت تھک گئے پینچی گزنٹوں کا سپر تھا کسی بھی لوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیسے جو ہے ہیدر آباد سے اسلام آباد پہنچے پھر دوسرا بھی لوگ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم جو ہے اسلام آباد سے کو مری آئے تھے اور مری میں گھومنے کے بعد جو ہے ہم وہاں سے جو ہے لنچ کے یاد کیا دکیو سی میں اور ابھی ہم اسلام آباد سٹی دکھا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے کل ہم جائیں گے نینم جسٹی کی طرف تو آپ نے یہ پورا ویلوگ دیکھنے ہیں لازمی اور سبسکرائب تو لازمی کرنا ہے تو ویٹ کر لیتے ہیں جب وہ آ جائیں تو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے اتر جانا ہے دینٹ چل رہا ہے علی بھائی کی طرف سے علی بھائی بھی لال لال ہو رہے ہیں علی بھائی میں ہی چل رہ گیا سکتا ہے باقی سب دوس جو ہے یہ ہیں نظارے جو صبح آپ کو نظر آئیں گے ابھی تو سبب لائٹ نظر آ رہی ہیں میپر مدفرہ بار سب دوس جو مزاو فر آباد یہ ہے مزاو فر آباد کا پریج اور یہ ہے نیلم ریور اور یہ ہے مظفرہ باز شاعر